بسم اللہ الرحمن الرحیم گزر گیا چلا گیا کچھ بندے پریشان نے وہ پتنی نجم شرازی موضوع کی پڑھنے ایک باری میرے نال ملو تے میں موضوع سمجھا ہوں جتنے بیٹھے ہو میرے نال ملے یزید اللانت اس بادشاہ سجاد نے ملائے مکتی ہے میری گل میں نتیجہ دے کے قصیدہ شروع کر لگا اس حقیقت وڑیاں کہہ دہ رہاں نے وطن تے ٹر جاؤ سیرنے ہلانا یا ماتمل حفظ چاہویں یا بول پویں میں تیرے ترازی ہوں اس حقیقت وڑیاں کہہ دہ رہاں نے وطن تے ٹر جاؤ بادشاہ سجاد ٹردے ٹردے آلیہ سینڈ دے کول آگے فرمایا پوپی اممہ وہ عدت وڑیاں کہہ دہ رہاں نے تسی وطن تے جاؤ بی بی آدھ یہ نہ سجاد بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل تھا یہ سمجھ کے نہ بولیں پھر تیری مرضی یہ جو سمجھ آبی تے حق چاہویں بنا حسین کے لفظ بیت ذہنی چھ رکھے آئے بنا حسین کے جینا بڑا ہی مشکل تھا وہ کرب کا لمحہ وفا میں بیٹھ گ بی بی آدھ بس اس طرح رہائی قبول ہے مجھ کو اسے کہو وہ لکھ دے حسین جیت گیا وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا نڑا ہاتھ ہے کبھر دے ماتمید ہے جینا بجلس حسین نے چیتے ہاتھ نہیں چاہ سکے میروانی سار میروانی سار میروانی سار میروانی سار میروانی جی راضی ہے راضی ہے میروانی سار یا علیہ بی بی آدھ بس اس طرح رہائی قبول ہے مجھ کو اسے کہو وہ لکھ دے حسین سارے بولو لفظ جیتا ہوں کھا کوئی نہیں اسے کہو وہ لکھ دے حسین جیت گیا سطر قصیدہ دی پڑھئی ہے جی قصیدہ پڑھا لگا میں باب الحوائد حضرت عباس نا خطبہ سطر قصیدہ دی پڑھا لگا میں بادشاہ دی دہلیس تو دھیر ساری خیرات سیدان دے میں دھیر سارے خطبے قصیدے دی شکل اطلاوت فرمائے ایک خطبہ کل اطلاوت کرساں چونکہ کلی پھر بادشاہ دے میں مرد حاضری ہونی ہے آج ایک خطبہ جڑا جڑا حکم ہے وہ پھر کوشش ہے وہ حکم سارے میں دو دن تقسیم ہی دے تاکہ ماتمی راضی ہو جائے انساڑی حاضری ہو جائے بطول دی دھی راضی ہو جائے سیدہ دے گتر دی نوکر دی فیرس تیچ میرا نام آجائے گل اتنی ہے لمبی نصر نہیں جس بندے دے گھر تھے غازی دا علمے جیڑا بندہ حضرت عباس علم نو جھوک کے سلام کر دے اس بندے دا توجہ و ذہن ہویا مجلس ہی تھی وہ بندہ میرے حق دعا کر دے سیدس محرم میدان کربلا دھیر سارا لشکر حضرت عباس دے سامنے اس لشکر جو چند بندے اگے و دے انہاں غازی دے گھوڑے دا گھیرا پایا اس حوال کر لنگ پایا توڑی عزت کتنی ہے توڑا مقام کتنے ہیں توڑا مرتبہ کتنے ہیں غازی خاموش رہے اس پھیر آکھا توڑی عزت کتنی ہے توڑا مقام توڑا مرتبہ علم اللہ خاموش رہا ایک بندہ کے بعد کے پیاد ہے توڑا نہ کیے قبلہ میربانی اوہ نہ کہہ دی توڑا نہ کیے اے ہر عزت دار اگے ہاتھ بندن منت اس کو کر لگا چونکہ میں باب الحوائی دا خطبہ پڑھ لگا کوئی اور موضوع پڑھا ہو سکتا میں منت نہ کرا علم اللہ دا خطبہ تے علم اللہ دا ماتمی سر نہ ہلاوے یا ہاتھ چاوے یا بول پوے اوہ ساکھا توڑا نہ کیے لفظ نائیت حضرت عباس تے چہرے تے بابی علی دا جلال سمٹ کے آگیا علم اللہ جیڑا اس نے جواب دکھتے جیڑا فوجیش کی یاد سامنے تعرف کروایا دل ہوئے تک سطر پڑھئی ہے جی سرگارہ دن تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میربانی جی تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس کہتے ہیں اوہ سکھا دھیر سارا لشکرے توں حکل لے دھیر سارا لشکرے توں حکل لے کر کیا سکتے ہیں غازی یہ دیا کھچک پا کے پیادن تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس کہتے ہیں اے دری اینج نہیں بھائی بے شک گرمی ہے مگر سایہ بھی ہے تیوہ دیو تپکھی جلدے پہنے اے دری اے دری ساڑی جنگیوں میں علم اللہ پہ آ دے تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس نہیں سارے بول سو تلطفق سی تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس علم اللہ دے تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس دکھ لگنا ہے سردار سامنس بندے تیڑا ہلکے دماتے ہیں وسطر باب الحوائی دے خطبے دی پڑھا تے بندہ سیر ہلا جاوے ایک بندہ کے ودے وہ سکھیا بول نہیں پانی ساڑے کل آو بسم اللہ گرہ ساڑے بزرگ آگے باوہ جی آگے مالک عزت رزق بکت چھوڑ ادافہ فرماوے سے تو سلامتی عطا فرماوے باوہ جی جاگتا ہے المالدہ خطبہ شروع کی تا سرکارہ دن تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس کہتے ہیں تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس کہتے ہیں ایک بندہ کے ودیا علی دے بشڑے نگا دے دریا ساڑے کول ہتھیار ساڑے کول سوجہ ساڑے کول پانی تے قبضہ سادہ لفظ پانی آیا ہے تے غازی تے چہرے تے جلال آیا ہے اے دیا کھچک پا کے پیادن اگر کر دوں اشارہ کہ میں دریا کی روانی کو وہ خود ہی لے کہ آ جائے میرے قدموں میں پانی آئے 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 وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جڑا ہاتھ حلمہ لے دے نو کر دائے بادو بلندہ لیلان کلندہ ملے ملدار اتنی دعا چاہیے دے جیڑی دعا پہ کر دوں سائی نو کر آ جتنی باری یا خوازہ دار پچھلے بھرائی دعا کر دے بے آئے پچھلے بھرائی دعا کر دے بے آئے او گال دے نہیں چکنی ہے تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس آئے گال ہونے او سا کیا تیرے افتیارات کتنے نغازی کر کیا سکتے امل بنین دلال گھوڑے دیزین تو لتھائے کربلا دی ریت مٹی اپنے ہاتھ تے رکھیے غازی آدن ہونک کیا کھیئی او سا کیا پانی ساڑھے کو لیتے عباس بیادن اگر کر دوں اشارائے کے میں دریا کی روانی کو وہ خود ہی لے کہ آ جائے میرے قدموں بے پانی کو غازیہ دے پاسے بے کے پیادن مٹی پانی بنا دوں میں مجھے آب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہاتھ تے ماتنی جیڑا مجلس ہی سوڑا لگتا ہے گھڑی میروانی دل میرا کوئی نائی جابر شاہ جی ستر بہ ایک ایک دل مرشد دعا فرمے سو بغروک جیتنے ہو دعا فرمے سو دل کوئی نہیں مگر ہن دل کار پہ آ چونکہ سن دے یہ دس ہونا پہ ہو سارے دن دی مجلس شروع میں پہلے آکھیں علمالہ پہ آ دیں مٹی پانی بنا دوں میں مجھے عباس مٹی پانی بنا دوں میں مجھے عباس اے جملہ اس بندے سننے جس بندن پتہ علی بھاوے ایک دن دا ہوئے بھاوے کئی سال دا ہوئے علی علی ہون دے ہن ہاتھ بلان دو بندہ کرے جڑا ہلکے چھو ماتم واسطے ہاتھ چیندے سرکار غازی نو ایک بندے نا ایک دھوڑے دی واگ اچھا تپا دو سکے نو لکھ لش کرے تُو حقل لے نو لکھے تُو حقل لے نو لکھے تُو حقل لے لڑسے کے میں لڑسے کے میں لڑم دانا مائیت غازی پہ آ دین میں ایک حملہ کرو ایسے تو دیکھے ہی تو مر جہاں مہربانی بھائی مہربانی جی یہ ہاتھ نہیں اٹھیا یہ میرے ہاتھ کے دعا ہو گئی سرکار کیا بات ہے مہربانی اچھا اسا کہا بے شک تُو علی دا بیٹے اے دھیر سارا لش کرے کسے دے ہاتھ تیج تلیہ تلوار کسے دے ہاتھ تیج تیر اسے کنپتہ نہ مارے اسا کہا غازی اے نظر آ رہے ہیں اے نو لکھ سارے تُو حقل لے سر کتنے نو لکھ تُو حقل لے حضرت عباس ہکواری خیام آلے پاسے بے کیا یہ مولا پیادر ہے میں ایک حملہ کروں ایسے تُو دیکھیں تو مر جائے اگر سر نہ رکھے دے تو کوئی سر نہ نظر غازیے دے سینے دے تلوار رکھے پیادر یہ سار دھڑ سے اڑا دوں میں مجھے یہاں با سے کہتے ہیں ہاں ملے آلے پا سینے اب دس ہیں موسیقی